اسلام علیکم گوڈ مارنگ لاہور آپ سب دیکھنے والوں کو سوحاف سل کا سلام ایک نیا دن نئی سوچ اور نئی صبح کے ساتھ میں ہوں آپ کی میسپان سوحاف سل حاف سل کہ آپ منڈے وائب سب نکل آئے ہوں گے اور ٹیوزٹر و ونسٹر کے بعد آج آپ نے یہ ڈیسائٹ کیا ہوگا کہ جو بھی کام اس ویک میں شروع کی ہیں بھائی ہوکا باک روک بس انہیں کمپلیٹ کر لیں لیکن یہ سالا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ویل پر جس کو آپ نے منڈے سے شروع کیا اور اب تک آپ کیری آن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر آج کے سبجیک کی بات کی جائے تو پرگرام کے آغاز میں یا یوں کہیں کہ کوویڈ نائنٹین میں لاکڈاؤن میں کارنٹین میں جو چیز میں نے ڈگ آؤٹ کی ہے اور جو میں ہمیشہ اپنے پرگرام میں بہت امفیسائز کر کے آپ سب کو بتاتی ہوں وہ یہ کہ یہ کیسی ٹریجڈی ہے مجھے لگتا ہے جس کی ہمیں ضرورت تھی بکوز اگر آن لین چیزوں کی بات کی جائے ای کامرس کی بات کی جائے آن لین کلاسز کی بات کی جائے ڈیجیٹل پاکستان کی بات کی جائے تو ہم نے کبھی بھی ان چیزوں پر سوچ کرنے کا اس طرح سے سوچ رہا ہی نہیں تھا اب اگر دیکھا جائے تو آن لین کلاسز کا کانسپ کبھی بھی ہمارے سٹورنٹ میں تھا ہی نہیں بچوں سے لے کے بڑوں سے لے کے ہمیں یہ ہوتا تھا کہ پروپر بیاغ ہونا چاہیے سٹیشنری ہونا چاہیے بچوں کو سکول بھیجنا ہے یہ کانسپٹ ہے جو کہ بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے جس کو پہلی اس نورم سے بھی ہم نے شامل کر لیا ہے لیکن ٹیکنالوجی کے ساتھ تو چلنا پڑے گا we are living in 21st century the era of technology اور ٹیکنالوجی سے familiar ہونے کیلئے کوشش کرنی پڑے گی لیکن پاکستان میں یہ کوشش تمام concern departments کی بات کی جائے آن لین خریدیں کچھ آرڈر کرنا ہے ایک کلک پہ آرڈر کرتے ہیں کہیں جانے ایک کلک پہ گاڑی مگوا لیتے ہیں تو یہ ٹیکنالوجی جو ہمارے اردگیت اگزسٹ کر رہی ہے اس کو مارکٹ کیسے کرنا ہے آپ نے اس سسٹم کا حصہ کیسے بڑھنا ہے چلیں اگر tragedy COVID-19 کی صورت میں ہمارے ساتھ ہو گئی it's done لیکن اب sustain کیسے کرنا ہے میری یہ خواہش بھی ہے میری یہ کوشش بھی ہے اس program کے through یا آپ لوگ جو بھی دیکھ رہے ہیں ہم نے بڑی بے سبری سے اس چیز کا انتظار کیا ہے کہ lockdown ختم ہو اور ہم دوبارہ سے اپنی روٹین میں واپس آجیں وہ اچھی بات ہے لیکن جو technology سے ہم familiar ہوئے ہیں digital پاکستان پر shift ہوئے ہیں online چیزوں کو اتنے closely ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں implement کرنے کی کوشش کیا ہے the question mark is how to sustain اب ہم نے sustain کیسے کرنا ہے اپنی چیزوں کو market کیسے کرنا ہے اور اس market میں exist کیسے کرنا ہے جہاں پوری دنیا excel کر چکی اور بہت اچھے سے economy میں contribute بھی کر رہی ہے ایکسپرٹ ایڈوائز کے لیے ہمارے ساتھ جو پیانل موجود ہے میں ان کا تعرف آپ سے کرا دیتی ہوں they have expertise in their own kind of field ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ زمانی نے کہتے ہیں CEO and founder has skill to do e-learning, e-consultancy بہترین تر آپ کو آج اس program نہیں ہے اس کے علاوہ بھی عائشہ سے آپ consult کر سکتے ہیں اس کے علاوہ founder ہے بازار سینٹر کی کیسی جگہ ایک ایسا platform جہاں پر online market place ایک ایسی آپ سب کے لیے opportunity جہاں پر آپ کو physical کسی outlet کی کسی دکان کی تمام لوازمات جن کی آپ کو ضرورت ہوتی اس کے ضرورت نہیں ہے صرف consultancy کرنی ہے e-learning میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ کس طرح سے market کر سکتے ہیں اپنے products کو یا اپنا business job کرنا چاہتے ہیں اور عائشہ سے چی اس کے advice آپ کو کوئی بھی نہیں دے سکتا عائشہ اسلام علیکم علیکم السلام کیسی ہاں میں بلکل ٹھیک ہوا آپ کے ساتھ thank you so much for being here اور making plan اور making time for all of us کیونکہ پہلے بھی عائشہ آ چکی ہو اس دن تھوڑا سا لیٹ تھی تو میں نے سوچا کہ آج full slot پہ ہم discuss کریں گے تمام technicalities کو ان کے بلکل ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسمان ندیم نے کہتے ہیں یہ CEO ہے digital marketing کرتے ہیں safari technology کے نام سے ایک ایسی organization ایک ایسا platform یہ run کر رہے ہیں چونکہ آپ سب کے لیے ہی ہے technological based یہ program صرف اور صرف آپ سب کے لیے وہ لوگ جو یہ lame excuse دیتے ہیں کہ opportunities نہیں ہیں platform نہیں ہیں لیکن idea یہاں پہ ہے اگر آپ کے دماغ میں کچھ ہے ایک چھوٹا سا idea جو بہت منفرد ہو وہ click کرتے ہیں اس پر ایک empire کھڑا کیا جا سکتا ہے اور آج کل تو ہر چیزیں click پہ ہو جاتی ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں اس lame excuse کو ذرا exclude کریں اور عائشہ over to you آپ سے جانتے ہیں کہ ایک idea میرے دماغ میں ہے میرے پاس investment اتنی زیادہ نہیں ہے مسائل اتنی زیادہ نہیں ہے online platform پر e-learning میں e-consultancy میں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جسے ہم اپنے ایک idea کو market کر سکتے ہیں یہ آپ نے بڑی اچھی last time میں آپ نے یہ investment والا point جیس کیا تھا اور میرے ہمیشہ اس کو بڑا emphasis ہوتا ہے کہ unfortunately جب بھی ہمیں کوئی mind میں کوئی بزنس آئیڈیا آتا ہے تو پہلے ہمارے جن میں یہ question آتا ہے کہ ہم اس کو market کیسے کریں اس کے finances ہم کہاں سے arrange کریں اور جو بھی ہم نے product develop کرنا ہے website بنانی marketing کرنی تو کیسے کریں تو اس میں ہمیشہ سے میرا یہی recommendation ہوتی ہے کہ آپ کو bootstrapping ہوت کرنی چاہیے bootstrapping سے مراد یہ ہے کہ جو initial investment ہے یہ آپ کو خود سے کرنی چاہیے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا business بالکل ایک paralysis کی میں اسے paralysis کی condition ہوں گی جب ابھی نہ وہ چلنا شروع ہے نہ اس نے کچھ بنانا شروع کیا initially بالکل initial stages کے اوپر اگر آپ آپ انویسٹر کے فاصلے کے جاتی ہیں آپ فنڈنگ تلاش کرتے ہیں تو اس میں میں بہت زیادہ اپنے بزنس کا کنٹرول اپنے وزن کا کنٹرول اپنے انویسٹر کے ہاتھ میں دینا پڑتے ہیں اور میں پرسنلی اس چیز سے بہت زیادہ میں اوائیڈ کرتی تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ چاہے آپ کچھ ڈیٹس ہم کہتے ہیں کہ اگر اپنے لینے تو دو طرح کی یا میں نے کپڑوں پر فیشن پر جولری پر پیسے لگا پیسے لگا پیسے لگا that is a bad kind of debt اس کی بجائے بینک سے گورنمنٹ سے یا کوئی بھی آپ ایسے انسٹیوشن تلاش کریں جہاں سے آپ کو لون مل سکے آپ کے بزنس کے لیے لون کی بڑی اچھی سائی کی ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسی بزنس سے جنریٹ کرنا اور اس کو آپ نے واپس لٹانا ہے تو اس میں مائنڈ سیٹ ہی ایک بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اگر کسی نے بھی بزنس میں جمپ کرنے تو انہیں چاہیے کہ پہلے وہ اپنے ایڈگیٹ کا جو سرکل ہے پہلے وہ اس کو یوٹلائز کریں اپنی سرویس اپنا بزنس کی ویلیلیشن جو ہے وہ سرکل کے پیٹی جس طرح سکر آپ دیکھ لیں سوفیر ہاؤسیز ہیں ڈیشن مارکیٹنگ ایجنسیز ہیں ان کو تو انیشن انویسمنٹ کی ویسے ضرورت نہیں ہوتی ان کے لئے سب سے بیس انویسمنٹ ہے کلائنٹ کچھ پروجیکٹ لے آئیں اور ان پروجیکٹ سے پیسے جنریٹ کریں اس کے بعد آپ کا سرکل چلنا شروع ہو جاتا ہے دوسری ہم کوککلی بات کر لیتے ہیں پروجیکٹ بیس بزنس کی سو پروجیکٹ بیس بزنس میں آئیڈیا ویلیڈیٹ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ پیسے لگا دی ہیں پروجیکٹ پر اب پروجیکٹ آپ کے پاس آ چکے یا تو وہ دو ہے یا ڈائی ہے یا آپ کے بزنس کو آپ نے سیل کرنا ہے آئیڈیا ویلیڈیٹ کرنا بہت ضروری ہے آئیڈیا ویلیڈیشن کو میں سیمپل الفاظ میں کہہ دوں تو یہ ہے کہ آپ بزنس اپنے فرینڈ کو اپنی فاملی کو اپنے کو پچھ کریں اور وہاں سے آپ اپنا ایڈیا ویلیڈیٹ کریں کچھ ٹرانزیکشن کریں پھر اس کے آپ فائننس کو بہتر کریں اور اس کے بعد گو فائنن دی فائنن دی ویلیڈیٹ لیمیت 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 ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید انویسٹر فائنڈ آٹ کرنا بہت مشکل ہے اور انویسٹر کو یہ لگتا ہے کہ اچھا بزنس فائنڈ آٹ کرنا بہت بہت چیلنج ہے ایسی بالکل ایسی ہے اس گیپ کو ہم نے فیل کرنا ہوتا ہے اپنی جو آئیڈیا ویلیڈیشن ہے پروڈک ویلیڈیشن ہے اس کے لیے ایسی آئیڈیا ایشہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ چھوٹا سا آئیڈیا آپ کے پاس شرط ہے منفرد تو یقین کریں بلکل جس پہ آرہے تو وہ آپ کی ہی چوئیس ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ پر آئید ہوگی اگر آپ کسی اور پر ریلی کریں گے تو انیشلی آپ کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا پھر وقت کے ساتھ جلدی مایوس پہ جاتے ہمارا مسئلہ یہ اور پھر ہم گوٹ بھی کر دیتے ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم ڈیلی کرتے ہیں لیکن ہم پتہ بھی کرتے ہیں پھر بھی اس پر کام نہیں کرتے تو یہ ہمارے کرنے والے کام ہے بزنس تو کر لیں گے ٹکنکالیٹیز کو ڈسکس کر لیں گے لیکن تمام چیزوں کرداروں بزار آپ کی ویل پہ ہے آپ کی پوزیٹیویٹی پہ ہے آپ کو کچھ کرنے کے لیے اپنے آپ کو انکاریج کرنے پہ گے گے کچھ نہیں کرتا ہم تیلنگ یوں صرف آپ ہی ہیں جو اپنے خود کے زمہدار ہیں اگر آپ سمان بات کیجئے دیجٹل مارکیٹنگ کی تو میں یہ نہیں کہ یہ بہت ضروری ہے میں کہ کہ آج کل یہ سب کچھ بھی کریں اس کو مارکیٹ کرنا دیجٹالائز کرنا بہت ضروری ہے تو اس فیل میں آپ کتنا عرصہ ہو گیا کام کرتے اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ اب کس طرح ہو گئی ہے آفٹر بیسکلی میں اپنا کمپیٹر سائنسیز کی ڈگری جس کمپیٹ کی ہے تو دو سال سے میں اپنا سوفیر رہو سرن کر رہا ہوں الحمدلللہ سپیر تکنولوجیز کے نام جہاں بھی اپنے کلائنٹس کو ڈیجیٹال مارکیٹنگ کی ساری سرویسز پروائیڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے میں میں سوشل میڈیا پلائیڈ فیس بک پہ انسٹاگرام پہ اپنے بزنس کے پیجز بنا اچھی ارننگ کرتے ہیں بلکل ایسی صرف جو گیپ آرہ جو مارکیٹ سروی کے مطابق میں چیک کیا جو گیپ آرہ وہ یہ گیپ آرہ ہے کہ ہم ایشیا میں رہتے وے پاکستان میں رہتے ہوئے ہم یہاں پہ اپنے کلائنٹ کو صحیح سرویس نہیں پروائیڈ کرتے کیونکہ یہاں پہ جو سسٹم چلتا چلتا ہے وہ کیش ڈیلیوری کا چلتا جب ہمارے پاس کوئی صحیح پارسل ہمیں رسیو نہیں ہوتا تو ہمیں کمپلین آتی ہے کہ آپ کپرسل آپ کپڑے یا آپ کے کوئی بھی پروڈکٹ نہیں ٹھیک ہم اپنے کسٹمر سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک تھی ہم اسے ریٹین پولیسی نہیں ان کو دیتے اسی کی نظبت اگر ہم یو ایس کی مارکیٹ کا سروی کریں اگر والمارٹ میں سے ایک بوتل لیں پانی اور اس کو پی لیں اور کہے کسٹمر کہ مجھے پسند نہیں آیا پانی تو والمارٹ آپ پیسے واپس کرتے گا ان کی کسٹمر پولیسی ان کی ریٹین پولیسی یہاں تک ہم جو ہمارے کنفلکٹ آرہے ہیں مارکیٹ میں جو ہماری e-commerce کی ہماری اس ٹائم اگر سلانہ لگائی جائے 1 ریٹین پولیسی کسٹمر سرویسی یہ ہماری اچھی میں آپ بات بتاؤ میں ایک جگہ ایک ترمی پڑی تھی ایک کوٹ تھا اگر بزنس کسٹمر اس گوٹ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کیا آپ کو ستیسفائی کرنا ہے آیشہ کیا کہیں گی سوالے سے ہمارے لیے فرس پریورٹی سب سے پہلی سوالے سے بات کھتی ہمیں بڑا شوق ہم لوگوں کے کام آئیں اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی ایک انجیو بنا لینا چاریٹی کر دینا یہی لوگوں کے کام آنے لیکن وات باید دوس پیپل جنہوں نے آپ پیسے دی اور کہا کہ میرے کام آو مات باید پیپل اگر اس کو سنسٹیبی دیکھیں تو یہ اتنا بڑا ایشو ہے ایتھ کلی بھی ریلیجیس لی بھی کہ آپ کے e-commerce store پر جا کسی نے آپ یقین کر کے بائے کی اور آپ کو پیسے دے رہے تو اس نے پیسے دے کے کہ کہ اب میرے کام آو تو وہاں پہ بزنس جو امانداری بلکل وہاں پہ امانداری کو کیا کہ ہم چلے جاتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ایک پرادک چلی گے تو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہییے کہ ٹرانزیکشن نہ بنائیں کسٹمر بنائیں اگر آپ کی ایک بار پرادک ریٹرن ہو گئی ہے اور آپ نے اس کو ایکس کیا ہے تو آپ کا کسٹمر کہیں نہیں جانے لگا بلکل ایسی ہے دوبارہ آئے گا بلکہ ہم آپ کو مزی کی بات کہ پاکستان میں ایک نمبر چیز کا بہت سکوپ کیونکہ دو نمبر پہلی بہت بہت بکر رہے ہیں تو اگر بزنس پرکٹیسز میں ایک نمبر ہو جائیں تو چاہے آپ شروع میری چھوٹی ہے یا مجھے تھوڑا سا شروع میں مسلا رہے ہیں بہت جس گو لگ ویسے بھی ریلیجیس لی ہمارے پہ یہ لازم ہے کہ اسے اگر آپ سنس 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 پوائنٹ ویو سو دیکھیں تو ہم ایک بندے کا ترس جو خراب کریں اور بہت سار لوگ چیزیں کمبائن کی بھی ہوتی تو اب آپ کو نہیں پتا کہ اس بندے نے کس طرح سے پیسے جوڑے ہوں گے اپنی بیٹی کے لیے چیز بائے کرنے کے لیے یا وہ ایک بچی جس نے شاید اس کی پہلی سیلری آئی اور اس نے مانکہ کیلئے جوڑا خریدنا تھا اور اس نے آن لائن آپ کے سٹور سے جا کے بائے کی اور جب اس کے پاس آیا ہے اور اس کے پاس مزید پیسے بھی نہیں ہے ماں کی بردے بھی ہے تو میں ان چیزوں کو بہت زیادہ اموشنلی دیکھتی ہوں تو کسٹمر کو پہلی پراریٹی دینا میرا خیال ہے کہ ہماری ریلیجیس تعلیم میں بھی اس طرح سے آئے گا کہ وہ ہمارے پر ٹرسٹ کر رہے ہیں وہ کتنی ہارڈ منی سے آرہ ایشہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایمانداری کے بات کریں وہ آپ آن لائن کام کر رہے ہیں کسی مارکٹ میں جا رہے ہیں کسی آوٹیٹ میں جا رہے ہیں کسی مال میں رہے ہیں اگر ہم دیکھیں اپنے ریلیجیس اعتبار سے یا دیکھیں اموش تلی آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اگلا بات کسی کماتا ہے تو آپ کبھی بھی اس طرح کے کام نا کریں اپنے آن لائن بشرت میں لیکن یہ چیزیں ہمیں دیکھنے ملتی ہیں ہم لوگ ریلائے کیوں کیونکہ ہمارے ایکسپیڈنس بیڈ ہے اسمان یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آن لائن اب تشارے لوگوں نے پھر بیر ریلائے کرنا شروع کر کیونکہ برینڈ نے اپنی پرڈکٹ بیتر کرنا شروع کر دی ہیں پولیسی بیتر کرنا شروع کر دی لیکن مجھے مجھے 5 سکس لیکن ختم کیا ریٹنگ کر گئی اگر ایک مارکٹ میں وینڈرز بیٹھے دراز میں ایک پروڈکٹ بیچ رہے مگ بکر دراز پر اس کے سو وینڈرز ایک پروڈکٹ مگ کے بیچ رہے تو کسٹمر نے ریٹنگ اور اپنے ریویوز کے وہاں پر آپشن رکھی دراز پروڈکٹ بارے ریویوز دیکھیں آپ ریٹنگ دیکھیں آپ پروڈکٹ دیکھیں آپ دیکھیں یہ وینڈر کان پروڈکٹ میں کان سٹینڈ کر رہا تو اس سے آپ شاپنگ کرنے میں بہت ایزی ہوگا جتنے بڑے پلیٹفرمز ان سب پہ یہ ریویو سسٹم موجود ریویو کی بات ہے تو رائے بھی کرتے دس لکھ پنو لکھ کا ایک ایڈ بنا کے ہم ایڈ ویڈیز نہیں کرتے بلکہ تیس ہزار کر ہم بجھٹ دے کے ایک بلاؤگر سے ایڈوریزمنٹ کرا دیتے اب آنسٹ ریویو دینا کتنا زیادہ ضروری ہے یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے بطلب بہت سارے لوگ جس پہ پیسے ملے میں تو یہ جس آپ ہائیلائٹ کرو کہ اچھی چیزوں کے ایک برانڈ کو ایسا نہیں ہے اگر آپ بلاؤگر ہو ایک یوز لوگ کی بہت بڑی تعداد ہے جو کہ آپ کو فولو کرتی ہے تو آپ کو آنسٹ ریویو دینا پڑے جو انفلونسر ہیں انہوں نے اپنے چینل کو بلد کرنے اپنے ٹویٹر کو انسٹرگرام کو فیس بوک کو بلد کرنے میں یوٹیوب چینل کو بلد کرنے میں ٹائم لگایا ہوتا ہے تو میں ہمیشہ میری ریکویسٹ ہوتی ہے چند ہزار روپوں کی خاتیر اپنی خریدی بلیٹی کرنے تو آپ ان کی product for the sake of review نہ مغبایا کریں for the sake of experience مغبایا کریں first experience that اور اس کے بعد آپ ان کی product کو جو ہے و ریویو دیا کریں یا پھر atleast make this kind of disclaimer کہ آپ کو یہ promotion پاکیج رسیو ہے آپ کو لگ رہے کہ اچھے بھی آپ پاکی آپ کے فالوورز کو پتا کہ this is something جو کبھی آپ نے خود نہیں کی بات you want to give a shout out to this brand جو کبھی new launch ہو ہے یا جو بھی market man کوشش کریں کیونکہ ایک دو influencers آپ کی تعریف کریں گے اور آپ لگے گا کہ اچھا یہ 100 dates میرے چینل ہیں وہاں سے کہیں نہ کئی سے پتا لگ جات ہے کہ یہ بزنس یہ اچھا پرفارم نہیں کر رہا اور ہمارے اپنے مسئلوں کی وجہ سے ہم نے اپنے لوگوں کا ٹرس خراب کی جیسے ابھی نمبر اچھی بات کی تھی ہم کسٹم ہمارے بیسکلی کنزیومر ایتھکس ہی ہم دیکھتے ہی نہیں کہ کنزیومر کی طرف ہمارے کی ایتھکس ہیں کہ ہم نے کس طرح سرف کرنے سو انفلونسر سے میں یہ ہی کہ جس فوری سکو فیو تھاوزن روپیز آپ اپنی خراب نگرے اسے مسئلہ کیا ہوتے ایک یہ نیا کوئی کپ کپ برینڈ لانچ ہو پکیج سیل کیا اور اس کے بعد انہوں نے آپ تیس سالیس آلیس آزار پیا دی لیکن اس کے بعد پتا لگتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی بھی پروموشن کی جس کی جس سکتا ہے آپ کی فولورشپ ہے اس کو نوکسان ہوا تھا ہو سکتا ہے کہ آپ پاس اگلا پی پیکیج آپ کے اگر چاہتے ہیں کہ اچھا ایک سمال بزنس آپ کو ہلپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی نیت اچھی ہے تو ایٹ لیست گف دس دس کلیمر کہ آپ نے پروڈک پر بھی خود یوز دیں گیا پر یو تنگ کہ یہ نیا بزنس اک لانچ ہو تو آپ کو ٹرائے کرنا چاہیے آپ سجسٹ کر سکتے بلکل آپ کے فالورز بہت بڑی تعداد میں تو اگر آپ نے چیز کو بز دات خود ایک سپیئرنس نہیں بھی کیا تو آپ یہ شاوٹ آٹ دے سکتے کہ آپ پرائے کریں ایک نیا برانٹ لانچ ہوا ہے بڑی اس کی پرائیس ایس ایڈ کی جا سکتی ہیں صرف تعریفے کرنا اور بہت ساری تعریفے کرنا یہ شاوٹ آٹ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے یہ ایتھکس کچھ سوشنل میڈیا کے بھی ہیں کچھ پرموشن کے بھی ہیں جو ہم لوگ کو دیکھنے پڑھیں گے جو پرموشن کرتے ہیں اگر اگر اچھا جوڑا پہنوں گی اور اس کا ایک جوڑا بہت اچھا ہوگا باقی دس چھوڑے اس برینڈ کے اچھے نہیں ہوگے تو مجھے چھیک چھیک کہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا خود کا پرسل اچھا ہوگا تو ہی آپ کو اکلے بندے کو اسمان سجیسٹ کہنا چاہیے میں نے ایک انفلنسر کو دیکھا انسٹرگام پر میری بہت اچھے دوست بہت بڑا برینڈ چھوٹا برینڈ نہیں اس کی میں بات نہیں کہ نام ہم میسیج نناؤنس نہیں کرتے ان سینڈل خریدا سینڈل اچھا نہیں تھا دیچے جتنے بھی کومیٹس سب نے پوچھے سینڈل کان سے بکوز وہ دیکھنے دیفرنشیئٹ کریں گے آپ کہ الگ کریں ان لوگ کو جو ریویو دیتے الگ کریں ان لوگ کو جو کری ریویو دیتے یہ صرف ہم اس اسی طرح کر سکتے ہم اپنے ساتھ ہونست ہم دوسرے کو ریویو دیں آپ نے کمنٹس میں جا پڑھا یا لوگوں کے کمنٹس آئے پرچیس کر لیتے ہم سب کی ریسپونس بیلیٹی یہ ہے کہ ہم ہر پروڈکٹ کے بارے میں ایک آنس ریویو دیں اگر ہمارے ساتھ سکیم ہوتا ہے کسی پلیٹفرم سے کوئی پیج کوئی پروڈکٹ ہمیں صحیح نہیں آتی تو ہم اس ریویو لگائیں ہم ہر چیز کروائیں اور اپنے لوگوں سے بھی کہیں اس کو ریپورٹ کریں اچھا دیکھیں مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگ کو یہ ویڈنس ہے بہت سارے لوگ کو پتا ہے کہ چیزیں کیسے کرنی اتنی زیادہ ہے جو اویرنس رکھتے ہیں اور اس مارکٹ پہ بہت اچھ سی کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان ٹیک نکالیٹیز پر بات کریں ایک چھوٹ سی بریک لیے واپس آتے ہیں کی پاس شنگ گوڑ ہوتی ہیں انٹرو بھی دوں ویلکم بیک سے بھی آؤں کلوسنگ بھی کرو اس طرح سے آپ دن کا آغاز کرنے آفٹرون میں اپنے آپ کو ایسی کہنے دن بہت اچھا گزر ہے اس کے بعد کنکلوڈ بھی دن کو اپنے ایسی کرنے تو سب کچھ کس 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 کرنے تو آپ کریں اور کرنے کی کوشش کریں پرگرام میں اپنے سپانسرز کا ذکر کر لیتے ہیں کینن پرائی میکس فرم سپسیفکلی ہمیں اس پرگرام کے لئے سپانسر کر رہے تھانک یو سو بھائی مچ اس خوبصورت سے آؤٹفٹ کی بات کی جائے تو ایک ایسا پلاٹ فرم ایسی ڈیجرل مارکٹ ہے جہاں پر آپ ایڈوٹائز بھی کر سکتے ہیں اور کری بیلیٹی سٹیپ بی سٹیپ آپ کو نظر آتی ہے آپ کے ایک پروڈکٹ لینے سے لے کر نیکس ٹیم دوبارہ اس مارکٹ کو ریویو کرنے یا وزیج کرنے ہو آفیشلی پبلش کی ہے آفیشلی شیئر بھی کی ہے یہ بہت بہت بڑی سکسی سایشا اس کے لئے آپ کو مبارک بارک 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 سنٹر کو اگر آپ سنٹر کریں ان تمام لوگ کے لیے شوکے شاپنگ کرنا چاہتے ہیں پلس ان لوگ کے لیے جو اپنا بیسنس مہا پر سٹابلیش کرنا چاہتے ہیں what is exactly procedure کیا ٹھیک پہلے میں بتا دیتی جو ہمارے بیسنس کے لئے کیا آپ پرچونیٹیز ہے اس میں بزار سنٹر کا بھی جو آئیڈیا ہے وہ گرو کیا تھا لگ دون میں جہاں بہت سارے بیسنس کے لئے ریسیشن ٹائم تھا تو بہت سارے بزنس کے لئے opportunity بھی تو کیونکہ اس سے پہلے جو میری کمپنی تھی میرے ہزبین اور میں ملکم نے وی کو فارمدی دار تو ہماری سرویس تھی وہ آن لائن بزنس گروت کی اور لگ درمیان میں بہت سارے بزنس جو بڑا شروع پر فارم کر رہے ہیں جب ان کے products ہی سال ہو جو ہیں وہ باندھ ہو گئی یا ڈیلیوریز روک گئی ہیں سب چیزیں بلکل چیزیں stuck ہو کے رہ گئی تھی تو بہت سارے بزنس سرکت شرنک ہونا شروع ہو گئے تھے آن لائن مارکٹنگ کے حوالے سے بلکل ایسی تو میرا کیونکہ خواتین کے سرکل میں بہت زیادہ میں انتوچ رہتی ہوں اور جب میرے پاس اس ریکویس رہتی تھی کہ ہمارے پاس ہمارا سٹاک پڑھا ہے لیکن مارکٹنگ کے لئے پیسے نہیں ہے ویبسیٹ نہیں بنا سکتے کسی نے لانچ کرنا ہے تو ان کو ویبسیٹ بنانے میں سکتے کسی کی ویبسیٹ بنانے تو نہیں ہے کہ مارکٹنگ کے لئے بجیٹ نہیں بچا تو مجھے وہ چیزیں بہت 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 کھر 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 ان کے لئے کیا بنایا جن کا بجیٹ مارکٹنگ کھوی پاندرہ سے بیس ہزار روپے اور سٹاک ان کے پاس لارک روپے کا پڑھاوے سو وہاں سے آئے تھا بزار سنٹر کا اور اس میں بزار سنٹر دوسری مارکٹ پلیسی ستین ڈس تین بھی کھرتے ہمارے بینڈر شیر اس میں 80% بینڈر شیر ومن ان بزنس سکر جتنی خواتین کسی بھی بیس بزنس کے کام کری ہیں دیکھن بزار سنٹر اس کا بزنس اپنا بزنس اسٹیبلیش کرنا چاہ رہا ہوتے اس میں کچھ بیسی کمی دیل سایی ہوتے آپ کا نام کیا کہا سے کی آپ کی پڑک ہے کتنا چل رہا یہ سب چیزیں اس کے بات ہمارے شورت لسٹنگ پروسسس جس میں جس رہا بات کی تھی ریویوز یہ سب چیزیں ہم لگ جا کے چک کرتے ہیں کہ بزنس ہمارے پاس ہار اس کے already کتنی credibilیٹی ہے بکوز وی آر بیٹنگ آن دی کردی بیلیٹی جو ہمارے پلاتفرم کردی بیلیٹی وہ یہ ہے کہ we take care of our vendor sorting مطلب it's not like کوئی بیا کے sign up کر دے گا ان they can it is for the brands for the products 25 thousand سے نیچے نیچے جن کی ticket price ہوتی ہے یہ ان کے لیے یہ small medium businesses کی اور اس میں مزے کی بات ہے آپ کی بہت عددہ حیسل یہاں پہ بجاتی ہے بازار سنٹر بہت کی بازار مارکٹنگ دیکھر ہے بزنس کی جو کیونکہ میرا جو بیکگراؤنگ ہے وہ сощеal میڈیا مارکٹنگ سے میک خود فیس بو گلوپرین بیو ملتپل بھی پی پریبیسی جو ہماری کمپنی ہے وہاں پہ ہم نے we have served many many businesses at all the scales. We have also worked with some fortune 500 companies as well. So وہ ایک بڑا extensive experience لے کے. Now I want to give it back to the community تو وہ مارکٹنگ بھی ہمارے انتے ہی ہے اور اس کے بعد جو آپ کی حسل بچتی ہے وہ ہے آپ کی جو کہلیں جو دلیوری آپ نے کرنی ہوتی ہے پرودک کی جو شیپمنٹ کا سارا process اس کی ساری حسل بھی is on us. کہ آپ کا جب customer order place کرتے ہیں for example آپ کا business ہے اور اور کسٹمر آپ کے بزنس کے لئے کوئی order پلیس کرتے ہیں تو آپ کا جو order آپ کے ڈیش بورٹ پہ آپ کو نظر آرہا ہوتا ہے کہ یہ ایک transaction ہونے والی آپ کی سی اوڈ کو ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ سی اوڈ ہی موس پاپولر ہے اس کے بعد ہماری جو دلیوری سرویس ہے وہ جا کے آپ کے پککپ لوگیشن سے آرہر لے گی اور آپ کے کسٹمر کو جا کے آرہر لے گی اور آپ کے کسٹمر کو جا کے آرہر لے گی. اچھا شایر آپ کو کی رسپونسیبیلیٹی ہے کہ انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے یا پک کرنا ہے وہ سائے چیزیں دلیوری وہاں پر ڈیل ہو رہی ہوتی ہیں یا صرف بزار سنٹر کے اندر تو آپ کا بزنس سٹیبلش کیا ہے وہاں سے جو orders آرہے ہیں صرف اس کو ڈیلیور کرنا بزار سنٹر کا کام ہوتا ہے یا باک کی جو پلاتفوم ہے وہاں سے بھی ہمارے اگر انکسٹرگرام ہنڈل پہ یا فیس بک سے کوئی order آتا ہے تو وہ وہ بزار سنٹر یا اس کو ڈیلیور کرے گا لیکن فر ایمپل آپ کا اپنا بزنس ہے اور آپ نے sign up کیا ہے تو آپ کی اپنے ڈیجیل پریزنس کیا ہے آپ کی proper ایک shop create ہوئی ہے جو کہ آپ کی ویب سیٹ کا کام دے رہی ہوتی ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں to make it secure and efficient for yourself آپ کے بزنس کیلئے آپ یہ کر سکتے ہیں آپ کی کسی کوئی product ہے آپ کی کیونکہ کود کی بھی following ہے you are influencer yourself تو آپ کا کوئی product کا کوئی order place کردے تو آپ آپ نے بتا سکتے ہیں کہ this is my shop and this is where you can go and check out okay and وہاں سے وہ آکے جو ساری payment processing ہے order deliver کرنا وہ ساری حصل جو ہے bazar center takes care of that اب یہ کتنا آسان ہو گیا ہے bazar center یا کسی بھی online platform کی آپ بات کریں تو ہر چیز step by step آپ کے لئے آسان بنائے گی ہے ان لوگوں کے لئے جو بیسی کلی کام کرنا چاہتے ہیں اور online کام کرنا چاہتے ہیں plus ان لوگ کے لئے جو online shop کرنا چاہتے ہیں جو online چیزوں پر rely کرنا چاہتے ہیں تو یہ credibility آئیسا آئیسا gradually maintain کی جا رہی ہے and آئیسا working really really good کیونکہ جس طرح سے technicalities کو وہ discuss کرتے ہیں last time program میں آئی تو ہم نے آپ کی success story کو discuss کیا تھا وہ ذرا emotional show ہو گیا تھا لیکن آج ساری technicalities ہم نے discuss کر لینا ہے اسمان over to you آپ بتائیں digital marketing میں اس وقت آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہم customer service کو بہتر نہیں کر رہے policies نہیں ہیں ہمارے پاس آپ کیا suggest کرتے ہیں کہ initialی سب سارا کام کس چیز پر کرنے کی ضرورت ہے میں آپ کے بھی topic کہتا ہوں تھوڑا سا میں اس کو تلیس پین کرتا ہوں جو میں اپنے software house میں services provide کرتا ہوں clients کو client کا budget چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اگر میں اپنے client کو web services provide کہہ رہا ہوں تو میں اپنے end پر اس کو six months کی free services provide کرتا ہوں کہ اس کو کوئی بھی کسی بھی کسم کا technical issue آجاتا ہے کوئی اس کی web site پر bug آجاتا ہے یا کوئی انہیں changing کرنی ہے تو میری end سے میری team کی طرف سے ان کو six months کی free services ٹھیک ہے that's good چاہے اس کا budget چھوٹا ہے چاہے بڑا budget ہے یہ میرے سارے clients کے لئے یہ opportunity ہے that's really amazing as a pakistani میں چاہتا ہوں کہ ہمارے زیادہ 95% ہمارے clients انٹرنیشنل ہوتے ہیں میں ازا پاکستانی ملک کو اپنے ریپرزنٹ کرنے کے لئے ازا پاکستانی میں یہ ساری کی ساری services پروائیڈ کرتا ہوں کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں ایک پاکستانی جو freelancer ہے یا پاکستانی companies ہیں ان کا ایک بڑا bad image create ہوئی ہے تو میں اس کو اس gap کو ختم کرنے کے لئے میں اپنے انٹ سے جتنی میری services ہوتی ہیں میں وہ free اپنے clients کو کوشش کرتا ہوں کہ پروائیڈ کروں کہ ان کا جو یہ mindset ہے ان کا bad image ہے ہمارے پاکستان کے بارے میں ہمارے freelancers کے بارے میں وہ image ختم ہو ان کو پتا چلے کہ آج کل جو میں مارکٹ میں بیٹھ کے دیکھتا ہوں کہ انڈیا اور بنگلہ دیش ہی ہم سے بہت آگیا بلکل ایسی ہے فری لانسنگ کی مارکٹ کی بات ہو چاہے ٹکنالوجی سے بات ہو تو میں اپنے انڈ سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے clients کو بہترین services provide کروں اس کے بعد ان کو six months free services دیں اسی طرح جس طرح آپ کہا ہے کہ ہم کس طرح اس کو بہتر کر سکتے ہم یہی services دے سکتے ہم اپنے clients کو اگر ہم online چیز پر چیز کر رہے ہیں تو اپنے clients کو ریلیابیلیٹی سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے clients کو بتائیں کہ اگر آپ کے product آپ کے مطابق نہیں ہوگی تو اس کو change کریں اس کو appreciate میں تو اپنے platform سے کروں گی لیکن وہ تمام لوگ جنہی یہ awareness ہی نہیں کہ آپ کے واسے اپنے ہے کہ آپ کو یہ ساری guideline free of cost ملے گی for the six months right 6 ماہ کے لیے تو 6 ماہ کے بعد آپ اٹومیٹک چیز کو دائیجسٹ کر لیتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے ہمارے لیے اس طرح کی policies جب آپ کے لیے available ہیں بس شرط ہے کہ awareness بہت بہت برا problem ہے شہر لوگ کو پتے میں نے بریک پر جاننے سے پہلے کہ کتنے پرشنٹ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ کرنے سے ہمارا بزنس اتنا ایکسل کرے گا پلس وہ لوگ بھی ہیں کیونکہ انویس بہت زیادہ ہے لیکن وہ typical طریقے سے بزنس کرتے آئے شروع سے لیکی اب تک اب وہ سوچ کرنا چاہتے ہیں اس میدان میں کود نا چاہتے ہیں لیکن جو لوگ ابھی ڈیجیٹل بزنس ہیں ان کی طرف آنا چاہ رہے ہیں اپنی بزنس کو دیجیٹائز کرنا چاہے تو میرا خیال ہے کہ اب تو چیزیں بہت زیادہ پہلے سے آسان ہو چکی ہیں جس رہا آپ نے اپنی کمپنی کے بارے میں بتایا یہ کمپنیز ہیں آم awareness کا ملٹیپل لگوں پر لگ ہے جیسے اب ہم کہیں کنزیومر رائٹس کے مبات کریں تو ہمارے پاس awareness دوسرا یہ کہ اگر awareness ہے بھی تو ہم جا کے جو رائٹ ہے جو کنزیومر ہمارا مسئلہ ہو ہے وہ ہم جا کے کلیم کہاں پہ گرے ہے اور کنزیومر کے پائنٹ بیو سے بات کرو کیونکہ ہم بہت سارے بہت سارے اوارنس بھی کریٹ پیل بزنسز کے لیے تو یہ ہے کہ وہ اپنی کپیسٹی میں اپنے 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 ہیسے کی شما اسرہ سے جلا سکتے ہیں کہ وہ اپنے پروسسس کو بہتر کرے ہیں اور جسرہ اگر بزار سنٹر تو ہماری یہ رسپونس بیلیٹی ہے کہ ہمارے بہت جتنے بھی وینڈر آرہے ہیں وہ tried and tested ہیں اور ہمارے کسٹمر جو end کسٹمر جو بزار سنٹر سے کچھ بائے کرتے تو اس کو کو disappointment ہو this is what we can do as a business لیکن unfortunately بہت سارے وہ بزنسے جو لیکن 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 ہمارے جو گورنمنٹ ہے اس کو پنا پر کرنے کی ضرورت ہے اور کچھ ہمارے پر سائبر لاو کے بھی کافی سارے چیزیں سننے کو ملی لیکن اگین وہ سائبر کرائم ہم ریپورٹ کہاں پہ جا کریں اور اس کو ہم فاللو اپ کیسے کریں گر وہ کس کتنے عرصے میں ہمارا کلوز ہوگا جس کی Lahore رنگ جسرہ چینل ہمارے تریڈیشنل میڈیا سے ہمیں زیادہ آویرنس پھلانے کی ضرورت ہے وید کنزیومر پوائنٹ فیو اس کے باد ہمارے پاس جو انویسٹرز ہیں انویسٹرز میں اب تو آپ کے جو اسرہ کی ریالیٹی ٹی وی شوز چل رہے ہیں جو کہ بزنس کے لئے وہاں پہ انویسٹرز کے لئے بھی مزید opportunity کریے ہو رہے ہیں کہ انویسٹرز پتہ لگ رہے ہیں کہ اچھا آپ آن لائن مارکٹ جہاں پہ جاں پہ انویسٹ کرنے میں آپ کو ٹیپکل ایک مائنڈ بتاتی انویسٹرز کا ہمارے بڑے عزیز ہیں ریالیٹر ہیں ریالیٹر پنجابی میں بات کریں ہمیں کھنے انویسٹرز میں بتات کریں مطلب کہتے ہیں تسی کی بریک ڈاؤن تسی بنا دے اچھا بریک ایوان ایوان میں پون کرنا ہوں پانچ داگ کما لائے اس طرح دوسرہ دلی 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 ہمارے ہمارے انویسٹرز بھی وہ بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جس طرح سے ہمارے بزنسز میں بہت سار لوگیں تردیشنل مینڈشت کے ہیں بہت سار لوگیں جو کہ اب دیجٹائز ہو چکے ہیں اسی طرح سے ہمارے انویسٹرز کو بھی اپنا جو نولیج بیس ہے اس کو اپنی پرکٹسز کو اپگریٹ کرنے کی ضرورت ہے انہیں بلیب کرنے کی ضرورت ہے کہ فر ازامپل اچھا اب انہیں کیا چیز سمجھ دائے گی میرے بہت زی ножhein بیچ میرے جس کہ اب ان کو اپنے پیسے کمارے میں اللہ میں اپنا ہو چاہیوں اب ان کو یہ ای چکے یہ شکر جاتے ہیں سے کہ اجام کر سکتے ہیں وہ موسیقیc دیشت کے ہیں بھی سر جنگonen کے ہیں ہمارے جوالسز کا bassات ہے وہ جب وہ کسی جیسی Hofääl کسی وقت کو لے کے کوئی دیجل اپنا پروجیکٹ لے کے کوئی بزنس لے کے انویسٹر کے پاس جائیں تو وہ یہ نا کنسیدر کریں کہ یہ بندہ پنجابی بول رہا ہے تو اسے میں کیا کہلیں کہ بے وکوف بنا سکتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے چند ہزار روپوں سے لاکھوں روپے اور کروڑوں پر بنانا سیکھ لیا ہوئے انہیں تکنولوجی کی سمجھ آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو انہیں یہ سمجھ ضرور آ رہی ہو تھی کہ پیسے یہاں سے بننے یا نہیں بننے صرف پڑے لکھے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جا گے کسی کو بے وکوف بنا سکتے ہیں ان کا سمبل صحیح ہوتا ہے اچھا ہے اینے لانے کتنا اس کے اوپر رہن آئے گا ٹھیک ہے تو وہاں پہ جا گے ہمارے جو پڑے لکھے سٹارٹ اپس ہیں ان کی بولتی باند ہو جاتی فانچ ایڈوکیشن نہیں ہے اچھا کہ یہ ٹیکنکالٹیز کیا بات کریں مخیر حسرات کی پاکستان میں بہت بڑی تعداد ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اس طرح کی اوپر رہنس نہیں ہیں ٹیکنکالٹیز نہیں پتا دیجٹرل مارکٹ کیا ہے بازار سینٹر کیا ہے انہوں نے یہ پتہ ہے اتنا لگائیں گے تو انہا آئے گا انہا لانا ہے تو انہا آنا ہے مطلب یہ چیزیں پتے ہیں انہیں اور یہ چیزیں ہم ان لوگ کو میک نہیں کر سکتے بکوز وہ انویسمنٹ اسپان ان لوگ کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا ان کو کیا سجیسٹ کریں گے یہ بس انویسمنٹ بہت یوچ ہے دیجٹرل نے کہا کہ وہ اوپر کریم کو دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کا بزنس چاہی ہے جو امیشیئٹ بیسس پر ہمیں پروفٹ دے لیکن ان کو بتانے کی ضرورت بھی ہے کہ دیجٹرل پاکستان پر یہ دیجٹرلائز اپنے چیزوں کو کس طرح سے کرنے ہیں اپنے بزنس کو اپنے دیجٹرلائز کیسے کرنے ہیں اس اویڈنس کو پلانے میں مزید ہمیں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے یہ کوویٹ کے بعد سے یہ حالات سارے کے سارے بہت بہتر ہیں چینج ہو گئے بہت زیادہ چینج ہو گئے آپ مرے سکول کے سارے سسٹم کو دیکھ لیں کبھی ہم نے تصور بھی نہیں گیا تھا کہ ہم اگلے بیس پچھے سال میں کتابوں کے جگہ پر سارے ٹائبلٹ پر آجیں گے یا زوم کالنگ شروع ہو جائے گی لیکن یہ تین چار مہینوں میں کہ سب کچھ آن لائن سوچ ہو گیا اب اسی طرح تھوڑا سا اور ٹائم لگے گا لیکن انشاءاللہ فیوچر جو ہے وہ آئیٹی سے ریلیٹیڈ ہی ہے ہر چیز جو ہے وہ اب سائیکل بیچنے والے بھی جو ہیں وہ تقریباً اب میں نے کوویٹ میں شاید آپ نے بھی دیکھا ہو انسٹا پروفائل فیس بوپ فائل میں سائیکلنگ بہت زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ سٹارٹ کی ہے سائیکل کی جو جتنی سیلنگ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اس کی ریشو جو ہے وہ انکریز ہو گی تھی کوویٹ کے دنوں میں سارے شاپس بنتی ہیں لوگوں نے یہ ورک آؤٹ اور سائیکلنگ کی طرف گئے ہیں تو سب نے اپنا جو ہے وہ آن لائن جو ہے وہ بزنس سائیکلنگ کا وہاں سوچ کیا تو یہ فیوچر ہے اس کا انشاءاللہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن انشاءاللہ فیوچر اس کا یہ ہی ہے فیوچر یہ ہے لیکن فیوچر پر جانے سے پہلے زیادہ گراؤنڈ بنا لیتے ہیں ہم نے بات کرنی مارکٹ کی بزنس کی مخیر حسرات کی اب ان سٹوڈنٹس کی بات کر لیتے ہیں جو کہ کام کرنا چاہتے ہیں اب ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی سکول کالجز گراؤنڈ پر یا گراؤنڈ ریالیٹی یہ کہ کیا سکھا رہے ہیں اچھی سے ڈگری لینی ہے زیادہ سارے پیسے لگانے ہے اور اچھی سے ملازمت کرنی ہے مطلب اگر میں اگر نئی بات میڈیا نیٹوک کی بات کروں سپیئر کالجز کی بات کروں سپیئر گروپ آف کالجز یونیورسٹیز کی بات کروں تو ہمیشہ یہ یونرا چودری عبدالعیمان صاحب نے میں نے یہ دیکھا کہ اپنی ہر سپیچ میں انہوں نے یہ انڈلج کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ نے چوب کرییٹر بننا ہے چوب سیکھر نہیں بننا لیکن ہمارے اردگید ہمارے والدین یا ہمارے ٹیچرز ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کس طرح سے ہم نے آگے سٹیپ بیسٹیپ فیوچر کو کس طرح سے دیکھنا ہے جو کہ ٹوٹلی ڈیسٹیلائز ہے یہ بہت پڑا پوائنٹ ہے آئیشہ ہمیں بتانا پڑے گا آپ نے بچوں کو سٹوڈنٹس کو ٹیچرز کی زمداری ہے والدین کی زمداری ہے کہ کچھ مختلف سوچیں کچھ منفرد سوچیں اس پر کام کریں نہ کہ صرف اس لیے کہ بس آپ نے جواب کرنی اس لیے آپ ڈیگری آسلی کر رہے ہیں بلکور اس میں اکثر ہمارے بڑا کلیشے ایک بڑا بز ورد ہم کہتے ہیں کہ think outside of the box لیکن میں یہ کہتے ہوں کہ پہلے explore what is inside the box then go outside the box ابھی جو ہمارے سٹوڈنٹ ہیں اچھا بہت ساری چیزیں جن کو ہم چیزیں نہیں کر سکتے to be realistic اگر ہم ایدوکیشن سسٹم کی بات کریں تو بہت ساری اچھا اب ایک لیڈرشپ ہوتی ہے ایک اس کی تنکیں ہوتی پھر ایک پورا سسٹم ہوتا ہے لیڈرشپ کی طرح سے تھوڈ تو آپ ایک دین میں چینج کر سکتے ہیں لیکن آپ سسٹم کو نہیں بدل سکتے بہت سی ہے تو وہاں بے میں چوٹی چوٹی انٹیگریشن کی ضرورت ہے پہلے تو یہ کہ ہماری نیکس ہاری کو تیچرز کی سپیشلی جب ہم ہم انٹرپنرشپ کی بات کرتے انٹرپنرشپ کے سبجیکٹ سب بہت زیادہ پڑھائے جاتے ہیں ہمارے جو تیچرز ہیں وہ ایک لیڈرش پر جنہوں نے خود کو بزنس کیا جنہوں نے خود کا experience ہو پیسے لگا کے پیسے بنانے میں وہ دیاریلیجیبل تو تیچ انٹرپنرشپ نور جس بکا کہ انہوں نے کوئی باہر کی کنٹری سے جا کے انٹرپنرشپ کے ڈگری لیے لیکن ہمیں ایک سپیرینس نہیں ہیں ہم کے پاس دلکھل ایسی ہے اور اگر ہم اپنی ہائرنگ کو اتنا بہتر نہیں کر سکتے تو اس میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جتنے انڈسٹری وزرز ہو سکتے ہیں انڈسٹری کے سپیشلیسٹ ہیں انڈسٹری ہیں ان کو بلائیں اور میں سپیریر کا اس لیے نہیں کہ میں کی چینل پر ہوں آج 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 شہر میں سکوڈا ہے اور سپیر نے توپیر نے ایک ایوان کیا تھا کہ جتنے بھی سکولز ہیں تمام سکولز ان کے لئے انہوں نے میڈل سرمنی رکھی تھی پیسی میں تو میں وہاں پہ بھی انوائی تھی تو اگر آپ یہ کہ سپیر نے اسی اس وقت کیا ہے کہ جو آپ کرییٹر بنے تو وہ جو اس دن که اکنکارجمنٹ ہی میری کہ اتنی بڑی گیترین میں بلا کے سب سکولز کے سامنے ایک میڈل دیا کہ آپ نے مارک سچے لیا ہے so I would pay my regards in that sense as well so ہمارے student کے point of view سے again کہ کرikulum میں کچھ چیزیں اگر ہماری اپگرد ہو سکتے لیکن اگر اس کو ٹائم ہے تو انڈسٹری میں جو لوگ already کام کرے ان کے گیس لیچرز رکھوانا کوئی ایکٹیوٹی بیس hackathons کروانا چوٹی چیزیں آئیشہ جو کی جا سکتے ہیں لیکن the question mark is کہ ہمیں گراؤن بہتر کنا پڑے گا بیس بہتر پرنی پڑے گی leadership میں اگر آپ چودی عبدالرمان صاحب کی بات کریں superior group of college کی بات کریں کسی کی بھی بات کریں تو آپ سکھا دیتے ہو leadership اچھی ہو تو آپ ایک سوچ ایک تھوٹ جو ہے وہ آپ indulge کر دیتے ہو لیکن system جو ہمارے پاس موجود ہے اس کو change کرنے میں gradually کافی time لگ سکتا ہے اس system میں کون ہے آپ اور میں اس system میں کون ہے ہم سب individuals ہم نے سوچ بھی change کرنی اپنے active اپنے practices بھی change کرنی ہے اس پرانک کیسے conclude کریں گے آپ کی technology میں آنے کے لیے ہم اپنا as a individual کیا contribution دے سکتے ہیں پہلے تو دیکھیں گے کہ ہم اگر اپنی product کو پہلے سب سے پہلے اپنی product کو انیلیسز کریں گے کہ ہماری product کس قسم کی ہے ہماری product کے مطابق ہمارا platform کون سا بیتر ہے ہم facebook کی market کو target کر سکتے ہیں instagram کی market کو target کر سکتے ہیں twitter کی market کو target کر سکتے ہیں ہم اپنی marketing کس platform پہ کر سکتے ہیں ہمیں اپنی product بیشنے کے کیا ویب سیٹ کی ضرورت ہے یا ویب سیٹ کے بغیر بھی ہم اپنی product کو اچھا جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کا analysis کرنا کس نے ہم نے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے thank you so much بہت افیو بہت productive discussion رہی یہ گھنٹے کا مجھے بالکل پتہ نہیں چلا اور اب شاہر closing کا وقت آگیا ہے تو اپنا بہت سارا موسیقی موسیقی